تو دوستو کیا آپ جانتے کہ پیٹ پر موجود بیلی بٹن کا رستہ کہاں تک جاتا ہے اور دوستو کیا آپ جانتے کہ اسٹرومرز نے ابھی تک 20 ایسے پلینٹس ڈھونڈے ہیں جو دو سنس کی اردگرد گھومتے ہیں جی ہاں دوستو ایسے پلینٹس کو ہم سرکمبائنری پلینٹس کہتے ہیں اور ذرا سوچیں کہ ارت بھی ایسے سرکمبائنری پلینٹس ہوتا تو ہماری زندگی کیسے ہوتی یہ سننے میں بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ اگر ارت بھی دو سنس کی اردگی گھومتی تو اس کے فیکٹ کیا ہوتے اور دوستو کیا آپ کے پاس اتنی لمبی مجرنگ ٹیپ موجود ہے جو ارت کی آسانی سے میئرمنٹ کر سکے تو دوستو کیا آپ جانتے کہ آج سے تقریباً دوہزار سال پہلے ایک گریک میٹھمیشن ایراثوسنیس نے ارت کی میئرمنٹ صرف ایک لکڑی کے ٹکڑے سے کر کے دکھائی تھی لیکن کیسے اتنا سمجھدار انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ لکڑی کی مدد سے ارت کو میئر کر سکے تو دوستو اگر آپ نہیں جانتے تو گبرانہ نہیں ہے آج کی ویڈیو میں انہی سوالات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن کو انیبل کرنے تاکہ ہماری ہر نوے آنے والے ویڈیو آپ کو بزریا نوٹیفکیشن آسانی سے مل سکے تو چلتے ہم ویڈیو کی طرف فیکٹ ڈمہ آ وان تو دوستو کیا آپ جانتے کہ بیلے بٹن کے بالکل آخر میں کیا ہے سائنٹیفک لینگویج میں اس کو امبلکس کہتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ سمندر کی ڈپ تک جانا چاہتے ہیں تاکہ کچھ نیا جان سکے پر کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ات ہوم اس لیے وہ اپنی ناف کی گرہائی میں ہی لگ جاتے ہیں پر سیدھا رستہ پیٹ کی ایسید تک پہنچتا ہے دوستو جب بھی بیبی اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تب امبلکن کورٹ کے تھرو ہی بیبی کو فوڈ مل رہا ہوتا ہے اور آکسیجن بھی تو دوستو بیبی کی وینز امبلکن کورٹ سے جڑی ہوتی ہیں جو کہ بیبی بیک کی انر وال پیٹریشا تک پہنچتا ہے ماں کا ایک خون پلنسٹریہ تک آکسیجن اور خون کو لے کر جاتا ہے جہاں وہ بیبی کے خون میں مکس ہو جاتا ہے بیبی برت کے بعد امبلکن کورٹ کی پھر ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بیبی برت کے بعد بیبی نیوٹریشن کو ڈریکٹلی گریب کر سکتا ہے اور بچہ ہونے کے بعد اس کو کٹا بچائے تو وہ خود بہودی گر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے گرتے ہی بیلی بٹن پیچھے کو ہو جاتا ہے تو دوستو بیبی ایک مند کا ہونے تک اس کی وینسٹریل اس کورٹ میں موجود ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ ہیل ناف کے اندر جانے لگتا ہے اور یہ پھر بیلی بٹن سے سیپرٹ ہو جاتی ہے اور پھر بیلی بٹن سیل ہو جاتا ہے اس کورٹ کی تلاش میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ایک ڈیڈ اینڈ ملے گا اور بہت ساری بدبور ملے گی اس ہول میں بیکٹیریا اور فنگس کے علاوہ بار بھی لا تداد ہوتے ہیں فیکٹ مٹو دوستو کیا ہوگا اگر دو سنس ہوتے تب ارث کی کنڈیشن کیا ہوتی تیرہ جون دوزار سولہ میں ناسا کی ابزورن نے ارث سے قریب سنتی سو ہائلیٹ دور ایک ایسے پلینٹ کو ڈونڈا تھا جو ایک کمبائنڈری پلینٹ تھا اور اپنے بائنڈری سٹار کے ہائپیٹل زون میں ایوال کرتا ہے اس پلینٹ کا نام اہم کلبار سکسٹین فورٹی سیون بھی ہے جو کہ سائز میں جوپیٹر کے سائز جتنا بڑا ہے اور گیس جوائنٹ ہے اور بہت مزے سے اپنی اوربٹ میں گھوم رہا ہے ایسے پلینٹ کو دیکھ کے تو یہی ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر ہمارے سولر سسٹم میں بھی دو سن ہوتے تو کیا تب بھی ارث پر زندگی کا وجود ہوتا تو دوستو اس کا جواب کچھ اس طرح کا ہے کہ ارث بیسیکلی دو سٹارز کے اردیت گھوم سکتی ہے یا نہیں یا اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان دونوں سٹارز کا سائز کتنا بڑا ہے اور وہ ایک دوسرے سے اور ارث سے کتنے ڈسٹنس پر موجود ہیں اگر دونوں سٹارز بہت چھوٹے ہوتے تو ان کی گریوٹی اتنی کمزور ہو جائے گی کہ اپنے اوربٹ سے بہت دور چلا جائے گا اور اگر دونوں سٹارز کا سائز بڑا ہو تو ارث گھومتے گھومتے ان سٹارز کے بہت ہی پاس چلا جائے گا اور ان سے ٹکرا جائے گا یعنی ارث اگر سٹیبل اوربٹ میں ریوالو کرتا ہے تو اس کو دونوں سنز میں سے کسی ایک سن کے اردگے ریوالو کرنا ہوگا جس کے لیے اس سٹار سن کو اپنے سائز سے بڑا ہونا پڑے گا تاکہ سینٹرل آف گریوٹی اس کی طرف شفٹ ہو جائے اور اس سے ارث کا اوربٹ سٹیبل بھی رہے گا اور ارث سے ہمارے دو سن آسانی سے نظر بھی آ جائیں گے لیکن دوستو اس سچویشن میں یہ ہوگا کہ ارث سال میں کچھ دن کے لیے دونوں ہی سٹارز کے درمیان میں آ جائے گا اس کا مطلب سمجھ رہے ہونا یعنی ارث کے دونوں ہی طرف دن ہوگا اور دونوں ہی سٹارز اپنی ہیٹ ویڈز اور الٹرا وائلت ریڈز سے ارث کو روست کر دیں گے دوستو کیا آپ بھی سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی حل موجود ہے جس سے ہم بچ جائیں اور گریل بھی نہ ہائیں تو دوستو اگر بیسٹ کیس کی بات کی جائے جو سب سے بہتر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سٹارز ایک دوسرے سے پندرہ ملین کلومیٹر دور ڈسٹنس پر ہوں اور دونوں کا انڈویجیل ماس ہمارے کرنٹ سن سے تقریباً پندرہ پرسنٹ کم ہو اس سے یہ ہوگا کہ دونوں سن ایک امیجنری گریوٹی کے اردگر ریوالف کرنے لگیں گے اور ان کی کمبائنڈ پاور پریزنٹ سٹ جتنی ہو جائے گی ایسے ہونے سے ارد اور باقی تمام پلینٹس بلکل اسی طرح ہی بہیو کریں گے جیسے کہ ابھی کر رہے ہیں فرق بس اتنا پڑے گا کہ سب کو دو سن رائز اور دو سن سٹ دیکھنے کو ملیں گے یہ دیکھنے میں اچھا ہی لگے گا پر یہاں پر ایک پرابلم ہے کہ ان کی کمبائنڈ پاور پریزنٹ سن کے جتنی ہوگی لیکن ان کی کمبائنڈ ماس 1.5 سن جتنا ہوگا اس چیز سے ان کی گریوٹی بھر جائے گی اور سب پلینٹ فاس ریوالو کر جائیں گے جس سے ارد ایک سال میں تین سو پینسی ڈیز سے کم ہو کے دو سو اسی ڈیز کا ہو جائے گا فیکٹ نمہ تھری دو سو پلز اکسی میٹر کیسے اکسیجن لیول کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بغیر پریزنگ کی اکسی میٹر اکسیجن لیول کیسے بتا دیتا ہے دو سو اکسی میٹر اصل میں بلڈ میں موجود اکسیجن کو میجر کرنے کے لیے ہائے ریڈییشن کا استعمال کرتا ہے اور اکسی میٹر کا استعمال ہمیں کوویٹ ٹائم میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملا تھا ہر گھر میں یہ ڈیوائس سال 2019 میں بہت زیادہ موجود تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چھوڑی سی ڈیوائس کام کیسے کرتی ہے ہر دو سو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا ہوگی کہ وین اصل میں کیسے کام کر رہی ہوتی ہے جنہیں کے ریڈ بلڈ سالز ہوتے ہیں جب بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے ہیمن باڈی میں تو انفرا ریڈ لائٹ کو ابزاف کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڑی فل ہے لیکن جب یہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو یہ ریڈ لائٹ کو ابزاف کرتی ہیں اور اسی نولیج کے استعمال اکسی میٹر میں کیا گیا ہے اکسی میٹر میں دو ایلیڈی لائٹس دھوڑتی ہیں اور ریڈ لائٹ اور انفرا ریڈ لائٹ استعمال ہوتی ہیں ریڈ لائٹ چھ سو ساٹھ نینو میٹرز کی لائٹ کو امیٹ کرتی ہے اور انفرا ریڈ لائٹ نو سو چالیس نینو میٹر کی لائٹ کو امیٹ کرتی ہے انگلیوں کو لیڈ اور لائٹ سنٹر کے درمیان میں رکھا جاتا ہے تا کہ لیڈ سے نکلنے والی لائٹ فنگرز سے ہو کے سنسر تک پہنچ پائے اگر وینز میں اکسی جنیٹرز زیادہ ہے تو سنسر ریڈ لائٹ کو کیچ کرے گا اور اگر دی جنیٹڈ بلڈ زیادہ ہے تو سنسر آئی آر آر لائٹ کو زیادہ کیپچر کرنے لگے گا اس کے بعد اکسی میٹر پاورفل چپ کی مدد سے کلکولیٹڈ اکسی جنیٹڈ بلڈ اور ڈی اکسی جنیٹڈ بلڈ کو کاؤنٹ کر لیتا ہے جس سے ڈوائس پر ہمیں اکسی جن کا پسنٹیج پتا چل جاتا ہے اس پروسیس میں بلڈ پمپ کرنا بند نہیں کرتا اس لیے اس آکسی میٹر کے سسٹم کو جتنا سمارٹ بنایا جاتا ہے ہارٹ بیٹ کی انفلکشن ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور ریپیر کر کے ہودی ایکوریٹ ویلیو آف آکسیجن چھوک کرتا ہے فیکٹمہ فور دوستو کیا آپ جانتے کہ ایروتھوسنس نے ارتھ کے سارے ایریا کو کیسے ایک سٹک کی مدد سے میر کر لیا تھا تو دوستو تقریباً دوہزار دو سو پچاس سال پہلے یہ گریگ متمیشن اور اسٹرومورد نے یہ پتا چلایا تھا کہ ارتھ کی کمر کا ناب کیا ہے وہ بھی صرف ایک سٹک کی مدد سے اکیس جون دوپہر یہ ایجپ میں الیکزینڈرا سٹی کے پاس شین شہر میں موجود تھے وہاں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ سورج کی دوب یہاں پر موجود گوئے کے آخر تک پہنچ رہی ہے اور آس پاس کوئی بھی شیڈو کریٹ نہیں ہو رہا اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگا کہ سورج کی روشنی زمین پر بلکل نائنٹی ڈگری کی انگل پر موجود ہے انہوں نے یہ سوچا کہ سال کے سب سے بڑے دن اکیس جون کو یہی سیم چیز آٹھ سو کلومیٹر دور نورد الیکزینڈر میں بھی ہوتی ہے اور اسی چیز کا انتظار انہوں نے اگلے سال اکیس جون تک کیا اور سیم فنومنہ الیکزینڈرا بھی بھی دیکھنے کو ملا تھا ایک سٹک کی مدد سے انہوں نے ایک سٹک کو ارتھ سے پریپینڈکلر رکھا اور شیڈو کو دیکھنے لگا اور نوٹس کیا کہ اس کا تو یہ سایہ بن رہا ہے مگر کیسے اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ ارتھ کا سرفیس گروہ ہے جس کی وجہ سے اکیس جون کو اسین شہر میں دوب اوپر سے ڈریکٹ آتی ہے اور الیکزینڈرا پر ایک انگل سے پہنچتی ہے اسی انگل کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے سٹک کی ٹپ اور شیڈو کی ٹپ کے درمیان ایک امیجنری انگل بنا دیا اور ایک ہائی انگل ریڈ ٹرائنگل بنا دیا لیکن ارتھ کے میورمنٹ کے لیے رائٹ انگل نہیں بلکہ اس سے اوپر موجود انگل کی ضرورت تھی اوپر والے انگل کا پتہ لگانے کے لیے ان جناب نے بہت ہی بیسک ٹرینگومیڈک فارمولا استعمال کیا جو کہ تھیٹا اس فارمولا کی کلکولیشن سے یہ پتہ چلا کہ یہ اس کا انگل سیون پینٹ ٹو ڈگری ہے اور یہ انگل بہت ہی امپورٹنٹ تھا سین شہر میں موجود کوئے کی لائن کو اور الیکزنڈر میں موجود لکڑی کی لائن کو اکسٹینڈ کریں تو ارچ سے پریپینڈکولر اور ارتھ کے سفیر ہونے کی وجہ سے یہ دونوں لائن ارتھ کے سنٹر میں جا کے ملی بلکہ ریڈیشن آف سرکل کی طرح ہی اور اس سے یہ نوٹس کیا کہ لکڑی کے شیڈو ٹپ والی امیجرینی لائن سے کوئے کی لائن سے پریپیل ہے یہ تو میت سبجیکٹ میں ہم نے پڑا تھا کہ ٹو پیرلل لائنز کے درمیان بننے والے الٹرنیٹ اینگلز ہمیشہ کانگریٹ یہ سیم ہوتے ہیں یعنی کہ لکڑی اور شیڈو کے درمیان میں بننے والے اینگل اور ارتھ کے کور میں بننے والے اینگل کی ویلیو سیم ہوگی سیون پینٹ ٹو ڈگری کور میں بننے والا اینگل سیون پینٹ ٹو ڈگری ہے اور اپوزٹ آرک آٹھ سو کلومیٹر لمبا ہے تو پورا سرکل جو کہ تین سو ساٹھ ڈگری شوک کرتا ہے پھر اس کا آرک کتنا لمبا ہوگا دوستو یہ ایک ریلیشنل کلکولیشن ہے جس میں آٹھ سو ملٹیپلائے بے تین سو ساٹھ ڈگری اس ویلیو کو ڈوائیڈ کرنا ہے سیون پینٹ ٹو سے تو اس کا آنسر چالیس ہزار کلومیٹر آئے گا اور یہ آنسر آلماسٹ نائٹی نائن پسنڈ ایکوریٹ ہے جو کہ دو ہزار دائیسو سال پہلے اس سائنٹس نے بتایا تھا دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کشنیا جاننے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ شکرنا مد بولے گا ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک لید اجازت شکریہ اللہ حافظ دوستو